اسلام علیکم ویورز محمد ارسلان اکتر تیم اسٹیٹ ایڈوائزری کی طرف سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج کی سپیسیفک ہم لوگ اپیسوڈ بنانے جا رہے ہیں بیریہ فیز ایٹ ایکسٹینشن بیریہ فیز ایٹ ایکسٹینشن جس میں پریسنٹس ہیں بیریہ فیز ایٹ ایٹ ایڈوائزری نے کیونکہ یہ وہ پروڈکٹس ہیں جو گزشتہ کئی سالوں سے پینڈنگ ہے التوا کا شکار تھا تو ریکوائرمنٹ بھی تھی کسٹمر کی کسٹمر کانٹیکٹ کرتے ہیں ہمارے ویورز کانٹیکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم بیریہ کراچی کو بھی اس پہ بھی کام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں بیسیکلی اس وقت ہم لوگ کھڑے ہوئے ہیں بیریہ کے پریسنٹ 3 میں فیز ایٹ ایکسٹینشن کے پریسنٹ 3 میں کھڑے ہوئے ہیں پریسنٹ 3 میں جو مین کٹیگریز ہیں جو ہوتے کٹیگریز ہیں دس مرل ہے کنال ہے آٹھ مرلہ کا بڑا تھوڑا سا چنگ ہے پائنگ سیلنگ بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے تو نوملی ہم لوگ اور انویسٹرز اور ایون جو ایڈ شوز ہوتے ہیں جنہوں نے لے کے ہولڈ کرنا ہوتے ہیں دس مرلہ کنال کو ہی کنسیڈر کرتے ہیں ڈیویلپ پلوٹس بھی ہیں نون ڈیویلپ پلوٹس بھی ہیں آج سے کچھ مہینے پہلے کی بات کریں لاسٹیئر کی بات کریں تو غالباً کچھ بھی نہیں تھا اس وقت جو پیکچر ہے وہ کمپلیٹی چینج ہو چکی ہے اگر آپ تھوڑا سا ان کو رائٹ سائیڈ پر کر کے دکھا سکیں تو سٹریٹس کی پرکٹنگ ہو چکی ہے جو ڈیویلپ پلوٹس ہیں ڈیویلپ پلوٹس ہم ان کو کہتے ہیں جو ڈیویلپ پلوٹس ہم ان کو کہتے ہیں جو ڈیویلپ پلوٹس ہو چکے ہیں لیکن پوزیشن ابھی بیریہ نے اناؤنس نہیں کی ان ایر فوچر آبیسلی ڈیر گوئنگ ٹو اناؤنس دا پوزیشن آف دا پلوٹس تو ابھی ڈیویلپ اور پوزیشن کے پیچ میں جو جمپ ہے پرائیسز کا وہ آپ انجوائی کر سکتے ہیں تھوڑا سا لیفٹ سائٹ پر کرکے ان کو دکھا سکے فوکس کرکے اس سائٹ پر سارے کنال کے پلوٹس تو ہیں ان کی کٹنگ چل رہی ہے جہاں پہ وہ تھوڑا سا پیچھے آپ کو ایکسکوویشن مشین وغیرہ نظر آ رہی ہیں ان کی بیک سائٹ پر نیا پاکستان کا جو پروجیکٹ ہے وہ آ رہا ہے نیا پاکستان کا وہ لوگ جو اپارٹمنٹس ہیں یا جو گھر ہیں جو بھی گورنڈ او پاکستان کے ساتھ ان کا چل رہا ہے اس کو یہ لوگ لانچ کرنے جارہے ہیں انہیر ف ڈیا ٹونٹی سیکس مارچ کو اناگریٹ کرنے جا رہے ہیں بٹ رنگ روڈ کی اناگریشن is not the concern وہ ٹونٹی سیکس مارچ کو ہو جاتی ہے ویل اینڈ گوڈ آگ لگے گی قیمتوں میں نہیں بھی ہوتی تب بھی یہ انویسمنٹ سیف ہے پرائیس کمپیریزن کریں تو ادھر جو دس مرلے کا پلوٹ آج کی تاریخ میں مل رہا ہے اس پرائیس میں آپ کو فیز ایٹ میں پانچ مرلے کا پلوٹ کوشش کر کے ملتا ہے ہیوچ گیپ اویلیبل پرائیس ہمیشہ میری ذاتی رائے کے مطابق وہاں پہ جمپ کرتی ہیں جہاں پہ گلیاں بننا شروع ہوتی ہیں جہاں پہ سیوریج آنی ہوتی ہے جہاں پہ سٹریٹ لائٹس لگنی ہوتی ہیں جہاں پہ گھر بننا شروع ہوتی ہیں تو یہ میں نے جتنے پوائنٹس بتائی ہیں وہ سارے پوائنٹس with the passage of time یہاں پہ پورے ہونے جا رہے ہیں بلکل ہائٹڈ لوکیشن کا سیکٹر ہے فیلنگ کی بات کریں تو یہ بیک سائٹ پہ یہ جو ڈیویلپ پلوٹس ہیں زیادہ سٹریٹس میں فیل کہہ سکتے ہیں وہ بھی کچھ پلوٹس ہیں کیونکہ that is basically top of the cliff بالکل ہم چوٹی پہ کھڑے گئے ہیں پاڑکی اچھے ریزمال ریزمال پلوٹس ہمارے پاس اپنی انونٹری کیس پہ موجود ہوتے ہیں ہمارے کسٹمرز کے موجود ہوتے ہیں آپ کو بولے بورٹ چاہیے آپ کو کورنر چاہیے آپ کو ہائٹ لوکیشن کا چاہیے تو سارے آپشن ہمارے پاس آبیلیبل ہیں تو افیور سپیسیفیکلی انٹرسٹیڈ این پریسنٹ 3 بیریہ فیزت ایکسٹینش اچھے پروفٹس ارن کرنا چاہتے ہیں ڈو کانٹیکٹ اس ویل ٹرائے اور لیول بیسٹ کہ آپ کو اچھی سی اچھی پروڈیکٹ ہنٹ کر کی دی جائے تھوڑا سا اور میں لوکیشن کا آئیڈیا دے دیتا ہوں میرے لیف سائٹ سے رنگ روڈ گزرنے جا رہی ہے اور لیف سائٹ پہ تھوڑا سا آگے جا کے بیسیکلی روڈن انکلیو ہے اگر آپ اس طرف پہ تھوڑا سا دکھا سکیں ہائی ٹنچن وائر گزر رہی ہے ہائی ٹنچن وائر کے دوسری طرف اڈیالا روڈ کی آبادی ہے اور کانٹلی اگر آپ تھوڑا سا اور رائٹ کر کے دکھائیں تو وہ آپ کو عوامی ویلاز نظر آ رہے ہیں بیریہ کے شاید یہ ایک کلومیٹر کا ڈیفرنس بھی نہیں ہے بیریہ فیز ایٹ میں اور بیریہ فیز ایٹ ایکسٹینشن میں ایک نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے ٹائم لیڈی سنگل لیں ٹائم پہ چیز کری دیں پروفٹ آن کریں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اچھی سے اچھی چیز اچھی سی اچھی پروڈکٹ مناسب ٹائم پہ آپ کو پریزنٹ کی جائے تاکہ آپ مارجنز اپنے پروفٹ آن کر سکیں تو سپیسیفکلی آپ کی کوئی بھی کیوری ہے آپ ہمارے دیئے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا انشاءاللہ نیکسٹ اپیسوڈ میں ایک نیا پروڈک کے ساتھ ملاقات ہوتی اسلام علیکم